اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد کریم اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ورڈز فلانٹ کچھ پیر جونسی ہے نا وہ کافی تنگ کرنا شروع جاتا ہے جیسی بچے ہیچ ہوتے ہیں اور ابھی وہ پروپر سیلف بھی نہیں ہوتے ابھی نیسٹ سے باہر آنا شروع ہوتے ہیں اور پیر جونسا نا ان کو مارنا شروع ہو جاتا ہے اکریسیب ہوتا ہے بریڈ کے لیے اور بریڈ کی وجہ سے دوبارہ ایک لینگ کی وجہ سے فیمیل جونسی ہے وہ اکثر بچوں کو مارنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بہترین حال جونسا وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور پروپر اس پر ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ وہ میرے پاس بھی اس طرح کے مسئلہ مسائل آتے ہیں لیکن الحمدللہ میں جونسا وہ جو بھی کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ریکویسٹ ہے نیو ایور سے جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکر کر لیں بیل آئیکن کبرنے کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو مل سکیں ویڈیو شیئر کیا کریں یار دوستوں کے ساتھ گروپس میں فیس بوک گروپس میں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو دوست ہیں جن کو نالج نہیں ہے فنچز کا برڈس کا ایکسپریئنس نہیں ہے وہ ان کو ایکسپریئنس آسے لو تو میس آپ ہونے سے جو دوست ہیں وہ بچ سیکن اکسان سے اچھا جی اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے پاس ایک پیر لگا ہوا وائی ٹو بی کا میل ہے اور سی ای ایف ڈیو جن سی ہے وہ بی سی کی کی میل ہے یعنی کہ چیس نیٹ فلانک وائیڈ بلیک چک کی میل ہے اور چیس نیٹ فلانک وائیڈ بلیک چک بلیک برس کا میل ہے ان شورڈ برڈنگ میں بھی خود جو یوز کرتا ہوں جو یوز ہوتی ہے وہ جی وائیڈ ٹو بی کا میل اور وائیڈ بلیک چک کی فیمیل تھی کیا تو اچھا اب ان کے بعد اس نکلے ہوئے تھے دو بچے اور یہ بڑا بچہ تھا ایک بہت زیادہ چھوٹا تھا جو کہ میں نے فرسٹر کر دیا ہوا اچھا مسئلہ بھی یہ آرہا تھا کہ جیسے یہ بچہ بھی باکس سے باہر آنا چروع ہوا تھا ایک دو دن ہوئے تھے تو فیمیل نے اس کو جنسا مارنا چروع کر دیا ٹھیک ہے وہ صرف اس بچے سے کہ فیمیل جنسی وہ دوبارہ ہیڈ پر آ رہی تھی اور ایک لینگ کی طرف بریڈنگ موڈ کی طرف آ رہی تھی ٹھیک ہے تو اس نے فیمیل لہ مارنا چروع کر دیا اس کو فیڈ کروانا بیپل چھوڑ لیا تھا پیرنٹس نے اور اس کو اب تقریباً چار دن ہو گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کا جنسا باکس ہے یہ دیکھیں باکی کی باکس میرے جی کس طرح لگے ہوئے ہیں اچھا میں نے اس کا باکس جنسا کو الٹا کر دیا ٹھیک ہے تاکہ نہ اس کو نیسٹ ملے گا اور نہ یہ بریڈنگ موڈ پر آئے گی آپ کو شاید اندر انڈا بھی ایک نظر آ رہا ہو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ لیکن یہ انڈا بڑا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ انڈا ہے جنسا اس فیمل نے دے دیا ہوا تھا ایک لیکن میں نے اس کو دوبارہ جنسا وہ باکس اٹھا کر کے لگا دیا تاکہ اس کا دہان جنسا یہ بچے کی طرف جائے کرنا یہ بچہ میرے پاس ایکسپائر ہو جانا تھا کیونکہ ہنڈ پیٹ کروانے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس اور کوئی اس طرح کی ایج کے بچے ہی نہیں تھے کسی کے نیچے جو میں اس کو کوسٹ کرتا اور کچھ دور جنسے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بچہ کس کلر میں آگیا ہے یہ سی ایف ڈبلی ہوئی ہے چسنٹ پلائنگ بیڈی بنے گا اور یہ ٹو بی کا بچہ ہے یعنی کہ اس کی جو ویجوالی جو ہی ایسٹنگ یہ ٹو بی ہے بلیک چک بلیک برسٹ ہے اور یہ جو مارکنگ ہے اس کی یہ ٹمپریری ہے یہ واش ہو جائے گا بڑے اوپ تک یہ سارا کلر واش کر جائے گا اور کوئی کسی قسم کا اس کے روپر ڈورٹ سپورٹ کچھ کچھ بھی نہیں رہے گا تو جس کے پاس بھی یہ مسئلہ درپیش ہو جس کو یہ مسئلہ آ رہا ہو تو اس طریقے سے آپ جو ان سے اپنے باکس جو بھی ہینکی ہے وہ آپ نے وہ نکال لیں اور جو ان سے بیٹس کو جو ان سے وہ دھیانوں کا بڑھ جاتا ہے بریڈنگ کی طرف سے تو اپنے بچوں کو ٹوپر پیٹ کروانا چلو ہو جاتا ہے بشار دن ہو گئے ہیں یہ بچہ ان کے ساتھ ہی اور اب یہ جو مارک اٹھائی والا سین تھا وہ بھی ختم ہو چکا دیکھیں فیمیل بھی جو ان سے وہ بلکل نارمل ہے اور میل بھی ان سے وہ بچے کو بلکل نہیں مار رہا تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا تو انشاءاللہ جو بھی انفرمیشن میرے ساتھ میرے پاس ہے جو بھی انفرمیشن نالج جو بھی میرے پاس ہے میں انشاءاللہ شیئر کرتا جاؤں گا آپ دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ